پاٹر لے تربوج لے میٹی لے گوبی لے چھنٹرہ لے کیلہ لے اگر لے سیب لے السلام علیکم تو آل کیسے ہیں آپ سب دوست امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا آج چھٹا روزہ مبارک ہو تو چلیے ہم آج کے اس ولاق کا سفر شروع کرتے ہیں یہیں سے اس سے پہلے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ جس نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو آپ سب نے آج مجھے ایک چیز بتانی ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتانا ہے کہ رمضان المبارک کے ابھی تک جتنے بھی روزے ہوئے ہیں تو کس کس بندے نے یہ جو ہے نا پورے روزے رکھے ہیں اور دوسری بات دوسری بات یہ بتانی ہے کہ آج صبح سہری میں کون کون بندہ نہیں اٹھ پایا کیونکہ کئی سارے بندے ہوتے ہیں جو نہیں اٹھ پاتے ہیں ہاں جب ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پھر اس کے بعد آزان وغیرہ ہوئی ہوتی ہے ٹائم آور ہوا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے مجھے نا ضرور بتانی ہے آج کمنٹ میں سے وہ ہمارے ہماری زباں میں بولتے ہیں نا گوجری میں کہ آج اٹھ پیریو روزو کس کس نہ ہے ہے کہ نہیں وہ اسپیریو روزو آج کس کس نے رکھے ہوئی یہ کمنٹ ہمیں ضرور بتائیں دوسری بات یہ ہے کہ آج صبح میرا کل والا وغیرہ جو آج صبح آٹھ پجے میں نے اپلوڈ کیا تھا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کل ویسے ہی مزاق کر رہا تھا میں نے کہا مجھے افطاری کے لیے انوائٹ کریں تو ماشاءاللہ میرے دو بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کال کی اور بولا آج افطاری ہمارے ساتھ کریں تو انشاءاللہ ہم کریں گے سبھی ملجول کے ایک دن ہماری گرینڈ افطاری ہوگی ہم ایک ٹائم ڈیسائیڈ کریں گے لگ وقت بیس رمضان کے بعد اور وہاں پہ میرے جو بھی ویورز یا جو بھی دوست وغیرہ آپ آئیں تو انشاءاللہ ہم اگٹھے کریں گے افطاری ابھی تو میرا پلان ہے نہیں کیونکہ پندرہ بیس روزے تک نہ میں گھر پہ ہی افطاری کرتا ہوں پندرہ اٹھارہ روزے کے بعد میں پھر دوستوں کے ساتھ باہر مطلب اگر جہاں پہ اللہ توفیق دے گا تو کئی ساری جگہ ایسے ہیں جہاں پہ افطاری کروانا ضروری ہوتی ہے تو وہاں پہ افطاری کروائیں گے انشاءاللہ ہم بنائیں گے ایک شیڈول بنائیں گے تو اس پہ ہم سارے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ابھی ابھی بائی صاحب ایک آواز لگا رہے تھے نا سبزی سبزی کی انہوں نے رکھا ہے افطاری کا پروگرام تو انہوں نے انوائٹ کیا ہے مجھے بھی تو اس کا مجھے لگا کہ جانا چاہیے کیونکہ ایک بھائی اگر اتنے پیار سے بلا رہا ہے تو پھر دوسرا بندہ نہ جائے تو وہ بات اچھی نہیں ہے تو اس لیے میں ابھی جس نکلا ہوں چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ افطاری کا انہوں نے کافی پروگرام رکھا ہے شاید بیس تیس بندے ہوں گے میرے خیال سے تو چلتے ہیں جلدی سے کیونکہ ٹائم بہت نزدیک ہے ساڑھے چھے ہو چکے ہیں چھے پچاس پچپن پر جہاں پہ افطاری کا پروگرام ہمارے مدرسے میں رکھا گیا تھا وہاں پہ پہنچ چکا ہوں چلتے ہیں اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا ہوں آمین 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 موسیقی